اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے باعث خیر و برکت فرمائے دوستو قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرما ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہیں رب کریم کی نظر میں جو دین قدر والا ہے شان والا ہے اس کا پسندیدہ ہے وہ دین دین اسلام دین اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے چونکہ جو چیز بالکل انسان کے قریب آ جاتی ہے جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی طلب چھوڑ دیتا ہے اس کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے دین اسلام کی خوبصورتی کا روز اگر ہم ذکر کریں گے نا تو ہمارے دلوں میں ایمان تازہ رہے گا آنے والی نسل دین اسلام کی خوبصورتی سے آگاہ رہے گی کچھ عرصے سے ذہن پر ایک بات بار بار آتی ہے کہ جب سے ہمارے حکمرانوں نے لوگوں نے یورپ کا اہل یورپ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے اور بار بار اس کے فضائل ان کا قانون ان کی خوبصورتی ان کے اچھے اخلاق کا لوگوں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے اور آنے والی ملت کے ذہنوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ترجیحات زیادہ بیٹھتی جا رہی ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں میں اس خوبصورتی سے لوگ ذکر کرتے ہیں اس خوبصورتی سے اور بعض ایسے بیان کرنے والے تقریر کرنے والے وائزین مبلہین وہ ہوکے آتے ہیں تو ان کا لب و لہ جب اس قدر شستہ ان کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ اہلِ اسلام کی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں اور اہلِ کفر کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ قرآنِ مجید یہ فرماتا ہے کہ کافر کوئی عمل کر بھی لے تو وہ اس طرح ہی ہے جس طرح پتھر کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے ذرا سی ہوا آئے گی تو ریت ساری اڑ جائے گی نیک کام کا فائدہ تو اسے ملے گا جس کے سینے میں اللہ نے ایمان کی دولت رکھی ہوئی ہے تو دینِ اسلام ایک خوبصورت دین ہے ایک خوبصورت دین ایک شاندار دیکھیں نا آپ پڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلے جائیں پر دوائی کھائیں نا اور کہیں جی مجھے آرام نہیں آرہا فلان دیکھو ٹھیک ہو گیا فلانہ بھی ٹھیک ہو گیا فلان بھی ٹھیک ہے تو بھئی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے دوائی کھائی مناسب پرہیز کری طریقے پر عمل کیا اب نے ایسے شور کرنا شروع کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک نہیں ان لوگوں نے قانون بنائے تھے قانون پر عمل کیا ہے ہمارے پاس دینِ اسلام کا قانون تو موجود ہے پر ہمیں عمل عمل نہیں کرتے دین میں خوبصورتی ہے کچھ لوگوں نے دین کو اپنایا ہے بات اگرچہ سخت ہے پر میں کہہ دیتا ہوں ان کی بھی ضرورت ہے شاید یہ یہ ضرورت ہے کچھ لوگوں نے دین منانے کے لیے اختیار کر لیا ہے گیارویں شریف مناؤ محرم شریف مناؤ ربیل اول شریف مناؤ بھئی دین منانا بھی چاہیے جو یوم ہو ہم بھی مناتے ہیں پر دین منانے نہیں آیا دین اپنانے کے لیے آیا ہے دین کسی تقریب کا نام نہیں کہ آپ اس کو منائیں اور چھٹی ہو جائے دین اپنانے کے لیے اس کو اپنائیں اس کے اندر اجتماعی طور پر بھی خوبصورتی ہے انفرادی طور پر بھی خوبصورتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین بڑا ہی خوبصورت ہے دین بڑا شاندار ہے یہ وہ والا دین ہے جو دین میرے رب کا پسندیدہ دین ہے یہ وہ دین ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا افکار کا خیالات کا نظریات کا کردار کا دین میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترویج کی ہے حضور علیہ السلام نے اس کے اندر رنگ بھرے ہیں خوبصورت ترین دین خوبصورت اور دین اسلام ایک آسان دین ہے ہم لوگوں نے اس کو موضوع بحث بنا لیا ہے ورنہ دین بڑا آسان اس پر عمل کرنا بڑا آسان دین کے معاملات بڑے آسان آپ بڑی جلدی اس پر عمل کر سکتے ہیں اور دین فطری ہے تعلیم حاصل ضرور کرنی چاہیے پر دین وہ ہے جو آپ کی فطرت ہے یعنی آپ کے اندر سے یہ آواز آ جائے گی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز چلیں آپ آج بتائی دیں جمعہ والا دین ہے آتی ہے اندر سے آواز کے نہیں آتی یعنی آپ اگر پانچ روپے کا کام بھی ناجائز کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ جائز نہیں تو دین تو فطرت ہے تعلیم حاصل کر کے آپ اس کو لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کے اتنا آسان دین ہے جو آپ کی طبیعہ سے میچ کر گیا ہے آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اتنا آسان دین میرے نبی کریم علیہ السلام نے آسان کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھو جی بیمار ہو گیا ہوں کھڑا نہیں ہوا جاتا تو فرمایا چل بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھا نہیں جاتا فرمایا چل لیٹ جا اور اشارے سے پڑھ لیں کوئی نہیں تو اشارے سے پڑھ لیں رمضان آگیا جی میں بڑا بیمار ہوں کوئی عرج نہیں تو عید کے بعد روزے رکھ لینا میں جی رکھی نہیں سکتا مجھے امید ہی نہیں چل تو فدیہ دے دے تیرا فدیہ بھی قبول کر لیا جائے گا اتنا آسان دین اتنا آسان دین زکاة ادا کرنی ہے جی جو مال آپ کے قبضے میں کبھی آپ زکاة کا نظام دیکھیں یعنی آپ کی ضروری اللہ تعالیٰ کہنا کہ جو ضرورت ہے اس میں سے ڈائی فیصد دو مشکل کام نہیں یہ بھی کل مال میں سے ڈائی فیصد دے دو تو یہ بھی مشکل ہے لیکن اللہ کرے آپ سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کل مال میں سے ڈائی فیصد دے دو تو جس آدمی کا پچاس لاکھ کا مکان ہے اس کو ڈائی فیصد دیتے ہوئے کیا اتراز ہے لیکن فرمایا نہیں جو تیری ضرورت کا ہے وہ سارا رکھ لے ایک روپیہ بھی نہ دے اور ضرورت سے جو زیادہ ہے نا وہ بھی اگر دو چار لاکھ ہے تو جا نہیں لیتے وہ اگر ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر ہو جائے اور پھر ابھی تو دو تین میں انہیں ہوئے ہیں میرے پاس پیسے آئے فرمایا جا ابھی بھی نہیں لیتے کب لیں گے فرمایا جب سال پورا گزر جائے اور پھر تیری ضروریات سے تیری حاجات اصلیہ سے وہ چیز زیادہ ہو فرمایا اس وقت بھی تجھ سے دھائی فیصد قبول کریں گے اور اگر اگلے سال بھی تیرے پاس توفیق ہوئی تو پھر تجھ سے قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے دھائی فیصد ہے صرف تیرے ذمہ اس سے زیادہ تیرے ذمہ نہیں ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اتنا آسان دین اسی طرح کا حاج کا معاملہ ہے اگر استطاعت ہے تو حاج کرنے آؤ اگر نہیں ہے تو نہ آؤ تو ایک بندے نے کہا جی میرے پاس استطاعت تو ہے پیسے ہیں میری سید کوئی نہیں تو فرمایا ٹھیک ہے تو حجے بدل کر آ دے کسی کو بھیج کے حاج کر آ دے تو اتنا آسان کر کے دین میرے نبی پاک علیہ السلام نے تین دن تراوی جماعت کے ساتھ پڑھی حضور نے پڑھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ تین دن پڑھی سمجھا رہی ہے میری بات کی لفظوں کو اسی طرح لیجئے گا جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں حضور علیہ السلام نے تین دن تک جماعت کے ساتھ پڑھی پھر چوتھے دن سے آبا انتظار کرتے رہے پر حضور باہر نہیں آئے اور شام کو حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم انتظار کرتے رہے ہو فرض نہ ہو جائے فرض ہوتی تو تمہیں تکلیف ہونا تھی آپ بتائیے نا اگر یہ بیس رکھتے فرض ہوتی تو کبیرہ گناہ جو چھوڑے تو آج اگر یہ سنت معقدہ ہے کوئی معذور کوئی بیمار کوئی مجبور رہ بھی جاتا ہے تو اللہ اسے درگزر فرمائے گا اللہ اسے درگزر کرے گا تو میرے عزیز اسلام نے آسان کر کے دین دیا آسان بچہ پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو حقیقہ کرنے نہیں تو اپنے گھر میں خوش رہیں کوئی شریعت پبند نہیں کرتی شادی کا موقع آ گیا تو عورت کو حق میر دینا ضروری ہے اس کی طبیعت کے مطابق اس کی ڈیمان کے مطابق باقی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے ہم نے بڑی مشکل پیدا کر لی اپنے لیے بڑی مشکل سارے زندگی کی کمائی شادی پہ لگ جاتی سارے زندگی کی کمائی چھ سال سعودی عرب لگا کے بندہ آیا ہے سارے زندگی کی کمائی لگ جاتی تو اسلام نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی خوبصورتی کر دی اور این فطرت کے مطابق ساری باتیں فرمایا بچوں کے لیے روزی کمانے پہ نکلے گا نا حلال کمانا اللہ تجھے روزی کمانے پر بھی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا حالانکہ وہ روزی کمارا ہے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے فرمایا وہاں بھی اللہ تجھے عبادت کا ثواب دے گا پھر میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کمان کے تو لائے تو تیری امہ بھی بیٹھی ہے تیرے بچے بھی ہیں تیری بیوی بھی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا ہے جب تو کمارا تھا تو تو عبادت میں اور جب تو کمان کے لے آیا تو فرما جو تنہے امہ کے موں میں ڈالا اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملے گا جو تنہے بچوں کے موں میں ڈالا اپنی کمائی اپنے بچے کھائیں کوئی نہیں سمجھائی آپ کو یعنی اپنے پیسے اپنے گھاری لگا لو اور اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا کر دیں گا فرمایا جو تنہے بیوی کے موں میں ڈالے گا اس پر بھی اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے تو بات کی سمجھا رہی آپ حضرات تو دین نے آسان کر کے کوئی جبر نہیں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی نماز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت یعنس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے غضب فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے غضب فرمایا جلال فرمایا حضور فرمانے لگے جب اپنی پڑھنی ہو تو جتنی مردی لمبی پڑھا کر اور لوگوں کو درمیانی پڑھایا کر اور لفظیں حدیث کے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے مختصر جامع نماز پڑھا یہ تو کیا کرتا ہے تو آسان کر کے دین حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی ان کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا تھا بھائی بھائی جب وہ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضور نے ان کو بھی بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت اس وقت تک پڑھ دے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی لوگ ایک دوسرے کے گھر جا سکتے تھے حضرت سلمان فارسی جب ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی صفائی کا بندبست ہے کپڑوں کانا گھر کانا کوئی کھانا ڈام سے پکا رہی ہے کوئی جو اچھے گھروں میں شام کو تیاری کا سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے میری بہن تو کوئی تیاری نہیں کرتی تو کانے لگے کس کے لیے کروں تیرا بھائی تو ساری رات نفل پڑتا رہتا ہے اور روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے نفلی اور کھانا وہ اتنا سا کھاتا ہے شام کو تاکہ وہ نیند ہی نہ آئے اور کم کرو توڑی آباز تو وہ کس کے لیے یہ تیاری کروں کس کو میں یہ سارا کچھ دوں حضرت سلمان فارسی کانے لگے سمجھ آگئی آباد کی کر لیتے ہیں ٹھیک اسے اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے درویش اور پیر کامل ہوتا ہی وہ ہے جو تھوڑی روٹی کھائے زیادہ کھا لیں دے کہنے نہیں دے مولوی آر کھاندہ ہے بتا ہے آپ کو یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنے سائیکل پہ پھرے وہ درویش کامل ہے بشک پیسے چھپا کے رکھے سارے لیکن روٹی آدھی کھائے مجھے ایک دن ہے ایک ساپ بڑی میں میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی تو کئی دفعہ میں بھرپور کھانا نہیں کھا پاتا تو میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تو میں ہٹ گیا تو کہا لیں کہ ازرسہ تجھتے درویش بندے ہو میں تھوڑے دن پہلا مولوی دو تین بلا بیٹھا ہونا بڑا ہی کھا دے میں کہا تو بلائے کیوں سانا کہندہ جی دعوت کیتی سی میں کہا بڑا نادہانے نالت دعوت کیتی سو نالہ اندہونا کھا دا بڑا ہے تو بھئی تو انہیں کھلانے کے لئے بلایا گیا تو پھر یہ شکوہ کس بات کا کہنے کے نہیں آپ درویش ہے میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے بات ہے لیکن آپ یہ بھی تو ترجمہ کر سکتے ہیں نا کہ ان کو بھوگ لگی ہوئی تھی اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میرا کھانا ہی بڑا مزیدار تھا تو الحمدللہ انہوں نے بڑا تو ہم نے یہ کیوں مزاج بنا لیا ہے پھٹے پرانے کپڑے ہوں پیر اس کو کہیں گے جو بالکل نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ حضرت شیخ عبدالواحد زیاد رحمت اللہ پھٹے کپڑے پہنتے تھے تو خاجہ حسن بسری فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کی خیر ہے اچھے کیوں نہیں پہنتا لوگ بڑے تفہ دیتے ہیں تجھے وہ کہنے لگے حضور میرا دل نہیں کرتا فرمانے لگے دل نہیں کرتا تو انہیں طبیعت اس طرح کی بنائی ہے تاکہ جوائے کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے فرمانے لگے یہ طبیعت نہ بنا حضرت غوث پاک ممبر پر بیٹھتے تھے تو دو ہزار دینار کا جوڑا پہن کے بیٹھتے تھے سبحان اللہ لوگوں نے کہو صور اتنا مہنگا اتنا مہنگا تاکہ فرمانے لگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ممبر اور مسلح والے ہوتے ہیں وہ کوئی کنگال نہیں ہوتے اللہ انہیں بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگے تو ساری رات نفل پڑتا ہے سارا دن وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے تو کوئی مطلب کس کے لیے کروں تو آپ نے فرمایا بندوبست کر لیتا ہوں فرمانے لگے آج تو کھول کے روٹی پکا ان کی زوجہ نے کھانا پکایا بڑا کھول کے تو شام کا وقت ہوا کھانا جب دستر خان پر لگا تو حضرت سلمان فارسی کھانے لگے تو حضرت ابو دردہ نے آدھی روٹی کھائی چھوڑ دی فرمایا نہیں اور کھا اب بس فرمایا تجھے کھا ہے نا کھا تو کس طرح کا بھائی ہے جو بات ہی نہیں مانتا انہیں آدھی اور کھائی فرمایا نہیں آدھی اور کھا تین روٹیاں ہیں ڈیڑھ تیری ڈیڑھ میری کھا پوری روٹی کھلائی پھر جب بستر بچھا ہوا تھا تو فرمایا یہ کس کا بستر ہے نے کہا جی آپ کا فرمایا آپ کا بستر کھا ہے کہنے لگے میں نے تو عبادت کرنی ہے فرمایا کریں گے عبادت مجھے بھی اللہ یاد ہے لیکن تو بستر لا کے نا یہاں بستر بچھا بستر لایا فرمایا کٹھے اٹھیں گے میرے بغیر اٹھنا مت کہتے ہیں ایک دو دفعہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ سلمان اگر سو رہے ہیں تو میں جاتا ہوں جب وہ اٹھے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چھوپ کر کے تحجد کے وقت اٹھیں گے کہتے ہیں سہری کے وقت اٹھے کٹھے مسجد گئے نماز پڑی کہنے لگے یار تو انہیں تو آج روزہ بھی نہیں رکھنے دیا فرمایا روزے نفل ہیں فرض ہوتے رمضان کے ہوتے تو روز رکھتے یہ نفل ہیں کبھی رکھنا چاہیے تو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے فرماتے ہیں اب ہم مسجد نبی میں داخل ہوئے حضور کی بارگاہ میں نماز پڑی فرض فجر کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ ابو دردہ کے دل میں خیال تھا کہ یہ تو میں نے بھائی تو بنا لیا پر یہ تو سواری کر گیا میرے اوپر خیال تھا ان کا خیال تھا کہ میں حضور سے پوچھوں گا لیکن فرماتے ہیں اس کا خیال ہی تھا میں نے پوچھ بھی لیا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور یہ کچھ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں نفل ہی روزے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے تو حضور نے فرمائے نہیں یہ غلط بات ہے رات کو سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو کھایا بھی کرو اور کچھ دیر روزے بھی رکھا کرو اور پھر حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں پر میں نکاح بھی کرتا ہوں میں خواتین کو وقت دیتا ہوں ان کی تکلیف کو سنتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں تو دین کے مزاج کو سمجھے دین ایک خوبصورت کر کے ہمیں محول بنا کے دیتا ہے دین ہمیں اجتبائی زندگی میں سارے کام شاندار طریقے سے یہ جو لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا ٹی ویوں پہ جن کو مذہب کے نام سے بڑی الرجی ہے اور وہ والا مولوی بڑا پسند ہے جو کہے کہ داڑی کی بھی ضرورت کوئی نہیں پینٹ کوٹ بھی کھل کے پہنو اور جناب جو چیز آپ آئے گئی آپ اس کو کہہ دیں بلکل ٹھیک ہے بلکل جائز ہے کفر کے ساتھ ملو گلو جو مرضی کرو اس قسم کے لوگوں کو یہ پسند کرتے اللہ میں اکبال کہتے ہیں یہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں ہوئے کس قدر فقیحان نے یا رب بے توفیق تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بڑا سونا بڑا ساف ستھرا بڑا آسان اور عمل کرنے والا دین عطا فرمایا ہے عمل کرنے والا اور قریب قریب کرینے قیاس حضور نے سارا کچھ دیا جو این انسان کی فطرت کے مزاج کے قریب ہے اجتماعی زندگی میں بھی حضور نے ہمیں مٹھا دین دیا اور انفرادی زندگی میں بھی ذاتی زندگی میں بھی توجہ ہے میرے بھانیوں کی جاگ رہے نا آپ لوگ ماشاءاللہ آج موسم اللہ نے بڑا تھنڈا کر دیا جی آپ پھر بھی ایسے ایسے ہی کرتے ہیں ہلکا 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 سا ایسے سنیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کتنا اللہ کریم اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے کتنا رحم فرماتا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو سارا دن ذکر ہوتا ہے بڑی گرمی ہے تو تھانڈ ہو جائے تو اس کا زیادہ ذکر کیا کرو الحمدللہ اللہ نے موسم اچھا کر دیا کہنا چاہیے نا کہہ دیں ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ یہ نا یہ ذین بنائیں ہم نا مایوسیوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو ٹینشن بھی زیادہ رہتی ہے اگر باتیں خوشی کی زیادہ کریں گے تو سکون بھی دیکھو جی الحمدللہ اس نے سکون کر دیا روزے شاندار بنا دیئے رب کریم تو یہ باتیں کیا کریں انفرادی جو زندگی ہے نا اس میں بھی ایک عدیس ہے مسلم شریف کی بس وہ آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی ہے ایک صحابی تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تو پوچھ رہے تھے نیکی کیا ہے شر کیا ہے خیر کیا ہے سوال کر رہے تھے ایک جملہ میرے نبی پاک نے فرمایا حضور فرمانے لگے نیکی تو تو کرے گئی شر سے تو بچے گئی کچھ نہیں نہ کر سکتا تو ایک کام ضرور کرنا عرض کی یا رسول اللہ وہ کونسا حضور نے فرمایا اگر تو کچھ نہیں نہ کر سکتا تو فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھنا کس کے شر سے ہاں یعنی مارے اندر بھی شر ہوتا ہے حضور نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو انفرادی زندگی میں لوگوں میں کچھ شر ہوتا ہے وہ اپنا شر منتقل کرتے ہیں ایک آدمی بدگمان ہو گیا نا کسی دیندار سے دین سے اب وہ شر کو آگے پھیلاتا ہے چھوڑو جی مولوی ایسے ہوتے ہیں یہ شر پھیلارہا ہے چھوڑو جی کیا رکھا ہے آج نیک لوگوں کے پاس بھی یہ شر پھیلارہا ہے چھوڑو جی پاکستان کے سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے سارے غلط ہیں یہاں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ شر پھیلارہا ہے یہ شر پھیلارہا ہے لوگ شر پھیلاتے ہیں لوگ لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں اس لئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو نہ وسوسہ کوئی بری بات آئے تو صرف اس بندے سے جا کے پوچھو جس نے وسوسے کا حال بتانا دوسرے لوگوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ بھی وسوسوں کا شکار ہو جائیں گا اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ اسلام تکلیف دینے سے منع کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام مسجد میں آئے تو کچھ لوگ نا ڈیوٹی سے اٹھ کے ہی آگئے تھے کام کاج سے اٹھ کے آگئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تم گسل کر کے مسجد آتے وجود سے بدبو نہ آتی کسی کو تکلیف نہ آتی آپ کو پتا ہے کچھا اللہ حسن کھا کے مسجد آنا منع ہے کیوں جی کچھا اللہ حسن کھانا حنام ہے کھا کے مسجد آنا میں اللہ جانتا ہے حضور کا دین سمجھ کے باتیں بتاتا ہوں آپ جمعہ والے دن کسی کی گردن پھلانگنا حرام ہے میں نے ایک دن یہ بات پہلے بھی کی تھی تو ایک شاہب کرنے لگے مجھے پیار بڑھا ہے تو میں آگے آکے بیٹھتا ہوں تو آپ نے تو عدیسی سنا دی تو میں نے کہا پیار ہے تو ٹائم پہ آنا تھا نا یہ کیسا پیار ہے کہ اتنے لوگوں کو قراز کر کے آپ نے پیار کیا اور سخت لفظ ہیں حدیث میں ہمارے حضرت صاحب تو ڈانٹ دیا کرتے تھے کوئی آدمی ایک بند ایک گردن میں بیٹھ جاؤ سخت ہی کے ساتھ نراز ہوتے کیوں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ ورد ان لوگوں کی گردن پھلانگی اس نے جہنم کی جانب پول بنا لیا ہے پول بنایا اس نے دوزق کی جانب یا رسول اللہ مسجد آ کے بھی وضو کر کے بھی جمعہ کے ارادے سے بھی فرمایا آیا جمعہ پڑھنے ہیں آیا مسجد ہے پر لوگوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے عذیت میں کیوں مبتلا کرتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے یہ اور میں اکثر کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آپ انفرادی زندگی میں یہ سمجھ لیں انفرادی زندگی میں کہ آپ کی جو آدمی بہت زیادہ بیمار ہونا جسم سے بدبو آئے اس کے لیے علماء نے فتوہ لکھا ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑے اس لیے کہ اس کی بیماری سے اگر لوگوں کو عذیت ہوتی ہے تو وہ مسجد نہ ہے انفرادی زندگی میں حضور نے فرمایا اپنے اشار سے لوگوں کو بچاؤ یار کتنا کتنا وہ شخص ظالم ہے کہ جو کسی سے ملنے آتا ہے تو بندہ دعائیں مانگتا ہے کہ اب یہ واپس چلا ہی جائے تو میربانی اس کی کتنا وہ ظالم ہے کہ گھر جاتا ہے تو بچے خوف سے سہم جاتے ہیں کہ اب با جی واپس چلے جائے بیوی ڈرتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے دعائیں مانگتے ہیں لوگ بیوی یہاں دعائیں مانگتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ وقت تو گزارنا ہے زندگی تو بیتانی ہے دعا کریں ذرا آسانی سے گزر جائے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا میں نے بعض مردوں کو بھی دعائیں مانگتے دیکھا کہ دعا کریں اس عورت کے ساتھ میرا وقت صحیح گزر جائے میرے چار پانچ بچے ہیں پر یہ زبان کی شریر ہے یہ تکلیف دیتی ہے ہم لوگ اپنے صدقے دے کے خیرات دے کے اور نمازیں پڑھ کے اور روزے راکھ کے جب معاشرے میں شرف پھیلاتے ہیں نا شرف تو پھر ہم دین کی خوبصورتی پر ماز اللہ سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام سے ایک بارگاہ میں ارز کیا گیا یا رسول اللہ ایک بی 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 صدقہ کرتی ہے پر شریر ہے اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے میں اپنے لفظے میں کہوں گا باتمیز ہے سخت بولتی ہے اوہ جی میں جی سچی بات کرتا ہوں کسی کو غصہ ہی لگے وہ کونسی سچی بات ہوتی ہے جس کا غصہ لگتا ہے آپ سچی نہیں کرتے آپ باتمیز ہی کرتے ہیں آپ لوگوں کی عیب جو ہی کرتے ہیں آپ زبان درازی کرتے ہیں سچ بات کہنے والے میں اور زبان درازی کرنے والے میں فرق ہوتا ہے آپ سچی بات نہیں کہہ رہے سچی بات تو میرے نبی پاک کی ساری باتیں سچی تھی کبھی کسی کو تکلیف ہوئی تھی حضورﷺ کی سچی بات سے سچی بات اور ہوتی ہے کڑوی بات ان میں فرق ہوتا ہے سچی بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں صحیح بات کرنے کا بھی سٹائل سیکھیں وہ کیسے کرنی ہے سچی بات بھی ٹھیک طریقے سے کریں گے تو وہ صحیح ہوگی کبھی آپ نے دیکھے کہ داکٹر کڑوی گولی دے اور کہے پانی نہیں پینا دعائی کڑوی دے دی اور ساتھ کہتا ہے کہ پانی یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دعائی ہے اور اس کے بعد تم نے پانی پینا ہے تاکہ تمہاری کڑواہت یہ کس قسم کا سچ ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ صدقہ دیتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے تو رسول کریم نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے وہ اس کے صدقے خیراتے دوزہ کے سامنے آر نہیں بنے گی وہ دوزگی ہے یا رسول اللہ ایک بی بی ہے ہمارے معلے میں پنیر کے خوشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے وہ بھی کبھی کبھی صحابی پوچھتے ہیں حضور پنیر کے خوشک ٹکڑے وہ بھی کبھی کبھی لیکن حضور زبان کی بڑی میٹھی ہے حضور لبو لہجے کی بڑی اچھی ہے لوگوں کو تقلیف نہیں دیتی تو میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے بتا دو کہ اس کے نبی خوشکبری دیتے ہیں کہ رب تجھے بغیر حصاب کتاب جنت عطا فرمائے گا آپ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے عزیت تو نہیں پہنچ رہی تقلیف تو نہیں آ رہے لوگوں کو ہم بوچ تو نہیں بان رہے قرآن مجید نے حکم دیا کہ میرے معبوب کے غلاموں جب کھانا کھا لو نا بیٹھا کرو حضور نے دعوت پکائی تھی تو کچھ لوگ روٹی کھا کے گپے مارنے بیٹھ گئے اور میں کھانا کھا لیا تو اب جاؤ کچھ لوگ بوجھ بنتے ہیں طبیعت پر باتیں تو کیے جاتے ہیں سوال ہیں تو کیے جاتے ہیں تو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں تھوڑا احساس کرنا چاہیے آپ کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف آپ بے ضرر زندگی گزاریں بے کیف زندگی گزاریں آپ بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کریں اسلام کہتا ہے کہ تو دیکھ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ تقریر کرنا تقریر کرنا بھی کسی کو تکلیف نہ دے سنو تاریخ بغداد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا فرما ایک بندہ ہے وہ روز میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہوگے تبلیغ کرتا ہے اور زور زور سے واز کہتا ہے نہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ تلاوت کرنے دیتا ہے نہ آرام کرنے دیتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے امیر المومنین تھے اس کو فرمایا کہ تو اس طرح کارت تبلیغ اتنی کا جتنی لوگ برداش کریں اتنی لمبی چھوڑی تقریر نہ کر اتنا زیادہ انچا انچا نہ بول کہنے لئے کہ آج کے بعد نہیں کروں گا چند دن گزرے تو پھر اس نے یہ کام شروع کر دی حضرت عائش شاہ صدیقہ نے پھر پیغام بھیجا دیکھیں میں کتنی نازک بات کر رہا ہوں دین اسلام کی خوبصورتی نازک بات یعنی وہ کیا کرتا تھا تبلیغ کرتا تھا نا کیا کرتا تھا واز کہتا تھا نا تقریر کرتا تھا نا کوئی اچھی بات ہی کرتا ہوگا نا حضرت عائش شاہ صدیقہ نے پھر پیغام بھیجا حضرت عمر کو کہ وہ تو پھر شروع ہو گیا تو جنابی عمر ڈنڈا لے کے آئے اور اتنا مارا کے ڈنڈا توڑ دیا فرمانے لگے یہ کون سی تبلیغ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو عذیت پہنچ رہی ہے تو یہاں اگر آپ کسی کو کہے ساؤنڈ سسٹم کی آواز کام کرو تو وہ آپ کو بیعدب ہونے کی ڈگری دے دے گا آپ گستاخ ہیں بیعدب ہیں ایسا نہ کریں ہم بوجھ نہ بنیں کسی کے وجود پر کسی کے لب و لحجے پر بوجھ نہ بنیں یار یہ کوئی جوانی ہے کہ آپ گھر گئے ہیں تو آپ نے مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ میری مردی کا کھانا کیوں نہیں پکا ہٹلر ہی بن گیا ہے چودی صاحب گھارا آ گیا ہے تو امہ بچاری لائن میں کھڑی ہے اور جناب وہ موبائل توڑ رہا ہے اور وہ جناب لڑ رہا ہے کیا ہے آپ مطلب کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ بوجھ بنتے ہیں گھر میں کھانا پکانے والی عورت انسان نہیں آپ کے بچے اگر آپ صبح سے تھکے ہوئے آئے ہیں تو ان کا حق نہیں تھا کہ آپ کے سینے سے لگتے تھوڑی دے پیچھے ہٹ جاؤ سارے میں میں بہت بڑا مجبور ہوں اور تانگ ہوں یہ کوئی زندگی ہے آپ نے تکلیف دے دی لوگوں کو آپ گھر گئے تو گھر والوں نے چھپنا شروع کر دیا یعنی اس طرح کا اس طرح کا محول بنایا کہ لوگ دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بابے کو پردہ دے دے تو ہماری جان چھوڑ جائے یہ ہمارا رویہ ہے یہ ہمارا طریقے کار ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مارا اتنا مارا کہ اسے تکلیف ہوئی فرمایا تو بوجھ بنتا ہے لوگوں پہ اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے لگ گئی ہمارے مزاجوں میں سختی آ گئی ہماری طبیعتوں میں گھوٹن پیدا ہو رہی مطلب فٹا فٹ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا جی میں اہم ہوں پہلے میری سن لیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے اور ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں طرح سے معاملہ گھڑ بڑ ہے اگر آپ نے امیر کی سن لی پہلے تو غریب نراز ہے اور اگر غریب کی پہلے سن لی تو کہتا ہے یہ کارکن تھا نا ہم کبھی کبھی آتے ہیں نا دونوں طرح معاملہ گھڑ بڑ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکھڑے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس کے ساتھ نہ کوئی بات چیت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق حضرت سعید اور جنگی معاملات میں بات کر رہے تھے تو ایک دہاتی آگیا بددو اس نے آکے فڑا فڑکا حضور وہ فلانی بات کرنی تھی تو فرمایا ذرا ٹھائد جب بات کر رہا ہوں اس نے پھر کہا اب بڑی اہم بات ہو رہی ہے بڑی ضروری بات پھر مداخلت کی حضور وہ میری سن لے تو جناب عمر نے درہ مارا مان لگے تجھے سمجھ نہیں آتی بات کر رہا ہوں ابھی درہ مارا ہی تھا کہ حضرت عمر پریشان ہو گیا حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں میں نے ان کے کانوں کے نیچے پسینہ دیکھا اور ان کے ہوتوں کو کامتے دیکھا پھر آپ نے وہ درہ اٹھایا اور اس بددو کی طرف پھینکا فرمانے لگے یہ نہ سمجھنا کہ میں امیر المومنین ہوں یہ درہ پکڑ اور میری پشت پہ مار وہ کہنے لگا حضور نہیں وہ تو میری گلتی ہے تو آپ فرمانے لگے تو نے گلتی کی تھی جواب میں مجھے تو نہیں نہ کرنی چاہیے چل مار کہنے لگا حضور نہیں فرمایا پھر کہہ میں نے خطاب کا بیٹے عمر کو ماف کیا یہ بات کیا کہ حضرت عمر نے دو رکھتے پڑی پھر رونے لگے پھر دیر تک روے حضرت سعید بن ابی وقاس کہنے لگے حضور کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں فرمانے لگے یہ نہ خطاب کا بیٹا عمر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اونٹ بھی چرایا کرتا تھا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ایریگستان اور سہرہ میں رہا کرتا تھا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ چھوٹے اور کچھے مکان میں یہ بھول جاتا ہے فرمایا ساتھ خطاب کا بیٹا بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور تو بھی خطاب کے بیٹے کے لیے دعا کر یونکہ لوگ اپنے آپ سے بچاتے تھے کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن ہمارا مزاج ہماری طبیعت ہمارا لب و لہجہ ہمارا انداز اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے اس کا درزیدہ ہماری طبیعتوں کے اندر چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی عذیت نہ پہنچے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کا خیال فرماتے اللہ کے حبیب کے پیر پہ نا اکسے ابھی نے پیر رکھ دیا توجہ تو ہے نا میری بات پہ آپ انگرہ سمجھا یہ بات ہو ایک شخص نے پیر رکھ دیا بڑے موٹے تازے تھے اب وہ پیر چھوڑی نہیں رہے موٹے تازے آدمی تھے تو رسول کریم نے نا ان کے پیٹ میں چھڑی چب ہوئی فرمایا میرا پیر تو چھوڑ دے گیا اس نے پیر چھوڑا تو بڑے پریشان ہو گئے فرماتے ہیں میں ساری رات رہتا رہا یہ مجھ سے کیا ہو گئے حضور کا میں نے پیر دبا دیا کہتے ہیں صبح حضور نے مجھے بلایا جب میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تو میں ڈڑ رہا تھا کہ کہیں میری مزمت میں کوئی آئے تو نہیں آگئی کہیں اللہ نراز تو نہیں ہو گیا میں نے نبی پاک کا پیر دبا دیا رب تو معبوب کی ذرا غیر ارادی بیعت بھی بھی گوارہ نہیں کرتا کہتے ہیں میں ڈڑ رہا تھا پریشان تھا لیکن جب دروازہ رسول پہ آیا نا تو اللہ کے حبیب نے میرے پیر دبانے کی بات ہی نہ چھیڑی حضور فرمانے لے کہ یار وہ تیرے پیٹ میں میں نے چھڑی چھب ہو دی تھی تجھے تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا فرماتے ہیں میں چھم چھم رونے لگا جتنے لوگ کھڑے تھے وہ بھی روئے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں نے پیر دبایا تو آپ نے چھڑی چھب ہوئی تو حضور فرمانے لگے تو نے تو دیکھا نہیں میں تو دیکھ رہا تھا نا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا چل تو کیا میں نے معاف کیا وہ اتنا روئے کہ زمین پہ پیٹ گئے عرض کرنے لگے حضور نہیں میں بڑا راضی ہوں یہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا حضور فرمانے لگے تو تو راضی ہے پر میں تو نہیں نا ابھی راضی یار رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں فرمائے یہ اسی اونٹ مال غنیمت میں آئے ہیں میرے عصے میں اگر تو سارے توفے میں قبول کر لے تو میں راضی ہو جاؤں گا فرماتے ہیں پیر بھی میں نے دبایا معذرت بھی حضور نے کی اور اسی اونٹ بھی نبی پاک نے توفے میں عطا فرمائے یہ دین کا وہ غسن ہے یہ وہ نزاکت ہے دین کی یہ وہ خوبصورتی ہے یہ وہ بندہ نمازی ہے کہ آپ کے وجود سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن ہم غیبت کرتے ہیں ہم چگلی کھاتے ہیں ہم عیب جوئی بھی کرتے ہیں پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں پہلے آپ تلاش کرتے ہیں پھر عیبوں کو بیان کرتے ہیں اسلام نے بڑا سخت ناپسند کیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے زنا ایک گندہ کام ہے اور غیبت اس سے بھی برا ہے لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم شر انگیزی کرتے ہیں ہم باتوں کو پھیلاتے ہیں آپ یقین کریں حق سے زیادہ جھوٹ معاشرے میں پھیلا ہوتا ہے حق سے زیادہ جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی کوئی وجود نہیں ہوتا وہ چیزیں عام ہوتی ہیں وہ پھیلی بھی ہوتی ہیں ان کو ہم مزے لے لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں کوشش کریں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں ہم خیر پھیلانے کا بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت عدریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے خوش ہوئے ہیں نا بات سن کے پیشہ کوئی بھی برا نہیں ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا امام غزالی نے لکھا ہے وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں کھوٹا سکھا بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا کھوٹا سکھا پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں چاندی کے سکھے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھیس جاتا تھا نا نمبر تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے وہ گھیس جاتا تھا تو کہتے تھے سکھا تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی تو وہ بابا دی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکھے بھی چل جاتے لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکھے بہت سارے لوگ دے دیتے بابا جی چپ کر کے قبول کر لے مشہور ہو گیا جو بھی جاتا کھوٹے سکھے دے آتا بابا جی قبول کر لے پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریاں میں بہا آتے ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکھے لے کے آگئے تو بابا دی ابھی مسلح پہ تھی نماز پڑھ رہے تھے تو بیٹے نے کپڑے دیئے تو کھوٹے سکھے وصول کی تو وہ کھوٹے سکھے دینے والا شخص کھوٹے سکھے دے رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوکو بنایا میرے اببا کو کھوٹے سکھے دے لے جاؤ کہنے لگا تمہیں واقع نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں کہا اببا جی کہا نہیں مجھے پتا پر مجھے تو پتا ہے نا اور میرا اببا شام کو کھول کر دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریاء میں بہا کے آتا ہے لے جاؤ اپنے اتنی جیرے میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے کھوٹے ہی رکھ لے سننا بات کہا جناب کیوں فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بات جائیں ہمارا تو گزارہ ہوئی رہا ہے باقی لوگ نقصان سے بات جائیں اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریاء میں ڈال کے آتا ہوں کہ کئی میری ولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دیں میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بات جائیں درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے انتر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لے اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے کھوٹے تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں تو مالک میں بھی کھوٹے ہی ہوں اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے اور یہ دعا مانگ کے نہ تو کبھی روتے کبھی ہستے لوگوں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکھا قبول فرما لیا لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکھا لوگوں کو تکلیف سے تکلیف سے بچائیں ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا دو منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پر آپ نے غصہ نکال لیا سارا میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں تھکا ہوا ہوں اور تو پاپڑ بیچنے آگئے تم لوگ بڑے نالائے کو بتمیز ہو آپ نے یہ سخت جملے کہہ دئیے چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری گریبی کا مزاک اڑا ہے مطلب ہو کیا گیا ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی آلہ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تلاہور میں سید ابو البرکات شاہ سال رحمت اللہ تعالی تو رات کو ایک شخص تراوی کے بعد حضرت سویا کرتے تھے بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں سو ہی نہیں پاتے میں خود نہیں سو پاتا اب تراوی سے اگر آپ ساڑھے داست فارغ ہوئے تو دو بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے صبح درست دینا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بڑا ملے اور یہ خاصا مشکل کام ہے یہ خاصا مشکل کام ہے آپ یقین کریں چاند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ پھر آگے سننے والوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے مزاج مبارک کیس طرح کے ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراوی پڑھ کے تو کچھ عبادت کی کچھ مطالعہ کی آسوبہ درست دینا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے بڑے آدمی تھے تھک گئے تو اس ہو گئے ایک مندل نہ کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروادے پر دستک دی تو سید صاحب کے بیٹے تھے بخاری شریف کو کشرا لکھی بڑے عالم تھے سید مامود رزوی صاحب رحمت اللہ رزوی صاحب کہتے ہیں میں نے دروادہ کھولا میں نے کہاں جی بولو کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے مفتی آدم پاکستان تھے وہ لاہور میں عزب الاناف ادارہ تھا سیدہ بلبرکات چاہتے ہیں میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے تو کہاں کوئی حکم ہو تو مجھے نے جی میں نے انہی سے ملنا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں نے انہی سے ملنا ہے چلو ٹھیک ہے جی انہی سے مل لو تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آگئے مامود کون آیا تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک حقیدت مند ہوں تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں تو مسئلہ نہ کئی دفعہ پوچھنے پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں ایراباد کی نزاکت کو دیکھنا بھول جاتا ہوں تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں گزر رہا تھا یہاں سے میں پوچھو کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑے ہوں رمضان میں تو کیا وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے مسئلہ پوچھنا تھا علامہ محمود رضیلی صاحب کہتا ہے مجھے بڑے غصہ آیا میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آگیا جو رات کو آیا ہے کسی وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر یہ تو عام سا مسئلہ اس میرے بھی پوچھ لیتا اتنی تکلیف دی اس نے کتنی بڑی عذیت ہے ہم نہیں یہ ساس کرتے کہ یا تھوڑا سا دیکھ لیں معاول کو دیکھ لیں طبیعت کو دیکھ لیں میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا وہ ہمارے استاد تھے تو مجھ پہ نراز ہوئے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھ ہی تو میں نے دین کی بات تھی تو استاد جی نراز ہو گئے استاد واپس آئے تو تجھے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شگر کا مریض ہوں میں بڑی تکلیف میں تھا اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا میں نے ایک روٹی کھانی تھی مجھے کچھ ہو رہا تھا تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا دین کی بات تھوڑا دیکھ لیا کرو مزاج کو سمجھ لیا کرو تم سمجھتے نہیں احساس ہی نہیں پیدا کرتے بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڑ میں نہیں ہوتا آپ سمجھیں بہرحال جو بات کرنا اس کو سمجھئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا میں بات خدم کرنے لگا ہوں کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑے فرد جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑو وہ بندہ مطمئن ہو کہ چلا گیا سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اس کو بھلایا میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مسئیبت میں آئی ہو اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا اسی وقت ہی پوچھنا تھا دن نہیں چڑھنا تھا یا تجھے حضرت ازرائل بتا گئے تھے کہ تیری آخری راہ تھا کہتے ہیں میں نے پورا غصہ نکالا اس پر میں نے کہا تو بڑے بے وکوف آدمی آپ بڑے آدمی ہیں اور بڑی مشکل سے نیند آتی ہے آئی گئی تھی تو تو آگئے کہتے ہیں میں غصہ کر رہا تھا تو سیئے صاحب آگئے تو آکے مجھے ڈانٹا چپ کر اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا یہ ابھی بچہ ہے اسے پتا نہیں کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بہت بہت بڑا جملہ کا اگر آپ اپنا کلیجہ تھنڈا کرنا چاہے نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت بڑا جملہ کا کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا تمہیں کیا تکلیف ہوئی اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے شکر کرو اللہ کا اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے شکر کرو اللہ کا کوئی دین کی بات پوچھتا ہے ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پر غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شکر ہے رزقِ حلال کمارا ہے مانگ کے نہیں کھاتا شکر ہے یہ میند کر رہا ہے اپنی تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں سوچ کو اس طرح کا بنائیں آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیہ دینے کی کوشش کرنا ہے ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے ہم نے کسی کو اسمائش میں مبتلا نہیں کرنا ہم نے کوئی آسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا ہے کبھی بوجھ نہ بنے یارو کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگیں اس کے مرنے کی حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں کہ یہودی رہتا تھا یہودی تھا یہودی حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیشنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس یہ مکان بیشنے لگا وہ یہودی تو کہا کہے تو کہا کتنے کہا دو ہزار دینار کا دو ہزار دینار تو انہیں کہا کہ اس گلی میں اس محلے میں تو ایک ہزار دینار کا مکان ہے تو تیرا دو کا کیوں ہے کہنے لگے ہزار میرے مکان کا اور ہزار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی ایک ہزار روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا ایک ہزار تو وہ شخص کہنے لگا یہ تنہیں عجیب بات کر دی علانکہ تو یہودی ہے یہ تنہیں عجیب بات کر دی تو کہنے لگا تین دن میری گلی میں آکے رہے وہ دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان اتنا خیال دکھنے والا اتنا خیال دکھنے والا چھوٹی چھوٹی باتوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنے والا امام زہن العبدین کا وصال ہوا نا تو آپ کے سابزادے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اببہ کا دنیا اسے اتنا پیار ہے کوئی آکے گلے لگ کے روتا تھا کہ میری بچی کی شادی انہوں نے کرائی کوئی آکے کہتا تھا میرا کرزہ انہیں نے دیا کوئی کہا کرتے تھے میرے نکاح پہ سارا بندبست انہوں نے کیا اکھان جدو میٹیاں زمانہ میں نرو ہوئے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نرو ہوئے گا تے جدو نا میں دسے یا میخارانو میخانے وچ اتھے جام ٹوٹ جانگے تے میخانہ میں نرو ہوئے گا کئی لوک لوک رونگے تے کئی بوک بوک رونگے گلیاں دا آیانا تے سیانا میں نرو ہوئے گا تو اپنی زندگی خیر والی بنائیں کسی کا نفع کریں کسی کا بھلا کریں کسی سے پیار کریں اور یاروں چھوڑوں مزدور بن جاتے ہیں شیخ صادقہ کرتے تھے جب سے مخدوم بناونا لوگوں سے خدمت کرانے لگاؤں مزہ نہیں آیا مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت کبھی دادی کی خدمت کبھی اببا کی خدمت کبھی اس کی خدمت کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر پیروں کی خدمت اور کہتے ہیں میرا تو دیل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں میرا تو دیل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں آج نام مخدوم بڑے ہی بن گئے مخدوم بڑے ہی بن گئے کس کس کی بندہ خدمت کرے تو اس طرح کریں کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے میمانیں خصوصی بڑے ہو گئے ہیں کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی میمان بنے عام سے بھی جو خاص میمان نہ ہو جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیاری بانچنا ہے دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ خوبصورت دین پر خوبصورتی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے میں شرچ شفاعت لئی او دی ذات ضروری ہے میں شرچ شفاعت لئی او دی ذات ضروری ہے میں فلوچ آکا دی گلبات ضروری ہے جیم حمد ضروری ہے او دی ذات ضروری ہے